موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ڈبلیو ڈبلیو ای ریسلنگ یہ ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن کی طرف سے جو ریسلنگ کا سلسلہ بچپن سے ہم دیکھتے ہیں چلا رہا ہے یہ معاملہ دیکھنا کیسا ہے اس کے اندر کیا پرابلمز ہیں مسائل ہیں ان چیزوں کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں آج یہ کھیل تو بڑا جازب نظر آتا ہے اور اسے دیکھنے والے تماشائی بھی بہت زیادہ ہے اور مسلمان ہو کے غیر مسلم سب اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں لیکن ہر وہ چیز جو شوق سے دیکھی جائے وہ چائز نہیں ہوتی کیونکہ شوق سے کسی چیز کو دیکھنا یہ ہمارے نفس کی خواہش ہے اور نفس کی ہر خواہش حق ہو یہ ضروری نہیں تو ڈبلیو ڈبلیو ای یا ریسلنگ جو ہے ان جنرل اس کو دیکھنے میں کیا مزائقے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کی سکرین پر یہ ڈراما ہوتا ہے ایک طریقے کا ڈراما دیکھ رہے ہیں آپ یہ پہلے سے سیٹ ہوتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے اس کی ٹریننگ کرتے ہیں اس کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں یہ سارا غصہ اور یہ مار دھار یہ سارا جو ہے زور سے آوازیں نکالنا آپ دیکھیں ان کے جو سٹیجز ہوتے ہیں اس پر یہ جب بھی کسی کو مارتے ہیں تو زور سے اپنا پیر اٹھا کے زمین پر مارتے ہیں جتنا مارتے ہیں اس سے زیادہ آواز پاؤں سے پروڈیوز کرتے ہیں کوئی تو وجہ ہو اچھا اس کے علاوہ یہ سارا دھوکہ تو ہے تو ایک طریقے سے آپ دھوکہ دیکھ رہے ہیں ایک اس کا نقصان تو یہ ہے کہ آپ دھوکہ دیکھ رہے ہیں اور ایک طریقے سے آپ کا مائنڈ ایک ایسی چیز کو دیکھ دیکھ کے جذب کر رہا ہے جو اپنی ذات میں بہت وائلنٹ ہے آپ جو دیکھتے ہیں اس کا آپ کے دماغ پر اثر پڑتا ہے آپ کتنا اس کا انکار کریں تو اسی لیے جو ہے اس کا ایک منفی اثر یہ ہے کہ آپ جب ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو بری طریقے سے مار رہا ہے تو آپ کے دماغ میں یہی چیزیں رچنگی بسیں گے آپ کی سینسیٹیوٹی ختم ہوگی یا کم بہت ہو جائے گی آپ میں حساسیت بہت کرم ہو جائے گی یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی نارمل ہو جائیں گی کہ کسی کی تکلیف کسی کو مارنا ان کیوں میں آپ جمع مردی محسوس کرنے لگیں گے ہو سکتا ہے آپ ظلم کے راستے پر بھی چل پڑیں میں آپ کو ایکسٹریم کنڈیشنز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک دماغ پر اثر آتا ہے اور ہر آدمی کی شخصیت الگ ہوتی ہے بعض چیزوں کی شخصیت میں بہت جلال ہوتا ہے جب وہ ایسی جلالی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ جلال میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا ایک جو بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ریسلرز جو ٹی وی کی سکرین پر آتے ہیں ان کے سطر ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے مرد کا سطر ہے کہ ناو بھی ڈھکی ہوئی ہو اور گھٹنے تک یہ منمم ہے ماکسیمم نہیں ہے منمم ہے کہ ناو بھی نہ نظر آتی ہو اور گھٹرا بھی نظر نہ آتا ہو تو ناو کے اوپر سے لے کے گھٹرے تک یہ سب کور ہونا چاہیے اور اکثر ریسلرز کا کور نہیں ہوتا اور جن کا کور ہوتا ہے ان کی ناو تو ضرور نظر آ رہی ہوتی ہے اگر گھٹنے کور بھی ہو تو آپ دو گھنٹے بیٹھ کر ایک شخص کے جسم کے وہ حصے دیکھ رہے ہیں جو اسے چھپانے چاہیے جو اسے چھپانے چاہیے وہ حصے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ گناہ کمارے ہیں ساتھ ساتھ گھر میں بچے بیٹھے ہیں بچیاں بیٹھی ہیں عورتیں ہیں اللہ معاف کرے وہ غیر مردوں کو اس حال میں دیکھ رہی ہیں کہ ننگے اور اس کے اندر تو وہ شرم مانی چاہیے لگانے والوں کو کہ ہم یہ اپنے بچوں کے آگے کیا لگا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم انہیں بیٹھ بیٹھ کے دکھائیں یا ہم خود ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں یہ بیغیرتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ایک طریقے سے بیغیرتی ہے کہ آپ ایک ننگ دھڑنگی چیز اپنے گھر والوں کو دکھا رہے ہیں ان کی شرم و حیاء بھی مار رہے ہیں اپنی شرم و حیاء بھی مار رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں اور اس کے اندر عجیب و غریب سے کپڑے پہنے ہوئے عورتیں بھی ہوئے اور عورتوں کی بھی ریسلنگ ہوتی ہے اور ہمارے پاس بہت سارے لوگ انہیں بہت شوق سے دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں ایک طریقے سے لذت مل رہی ہوتی ہے میں کھل کے اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ فیکٹس ہیں کہ وہ ان چیزوں کو یوں اپنی نفس کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں اور پھر خیالی زنا کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ سارے جڑے ہوئی چیزیں ہیں جو دیکھتے ہو نا اس کا اثر پڑتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تم خالی بیٹھے ہو تو پھر نفس حملہ کرتا ہے پھر وہی چیزیں جو دیکھی ہوتی ہیں نا ٹی وی کی سکرین پر پھر وہ روٹیٹ کر کر کے لاتا ہے تمہارے نفس کو اُبھارتا ہے تمہیں ان کی طرح اٹریکٹ کراتا ہے تو اس طرح کی چیزیں وہ اسی لیے ڈالتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ انسانی نفسیات ہے انسان دیکھتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نفس ہے نا وہ آپ کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کرتا ہے پھر دوبارہ دیکھنے پر مجبور کرتا ہے پھر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا کر ان پر سرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سارا وقت آپ کا اسی چکر میں نکل جاتا ہے جو وقت کسی اچھے کام میں لگ سکتا تھا اب وہ ان چکروں میں اچھا پھر جب ملتے ہیں تو بھی باتیں بھی نیکی ہو رہی ہیں اور تم نے دیکھا دیکھ رہا اسے بھی لگا دیا تو اب کیا ہو رہا ہے برائی پھیل رہی ہے جب برائی پھیل رہی ہے اور آپ اس کا ذریعہ ہیں تو جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا آپ کے کھاتے میں گناہ پڑھتے رہیں گے تو آپ اس کو یوں دیکھیں کہ ایک تو آپ نے گناہ کم آیا اپنے گھر والوں کو گناہ کم آیا انہیں اس راستے پر لگایا اوپر سے باہر جا کے دوستوں کو اس راستے پر لگا دیا وہ جن جن کو اس راستے پر لگاتے رہیں گے آپ کو گناہ ملتا رہے تو اتنا سارا گناہ لے کر کیا کرو گے کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں تو بجائے اس کے کوئی اچھی چیز اگر تم عام کرتے تو وہ جب تک پھیلتی رہتی تمہیں سواب ملتا رہتا فیصلہ آپ کا ہے فیصلہ آپ کا ہے تو دیکھیں ایک ہوتی ہے نا ہمارے ہاں کشتی کرتے ہیں کشتی کرنے والے پہلوانوں کی بھی آپ کپڑے دیکھیں تو اس میں ستر ڈھکاوہ نہیں ہوتا یہ عجیب معاملے ہیں اگر آپ اسے غور کریں تو اس کے اندر بہت نشانیاں ہیں اور اگر آپ اگنور کریں تو اگنور کر کر کے ہی تو ہم یہاں پر پہنچے ہیں نفس کی مان مان کر اور اپنے اندر کی اس ضمیر کو مار مار کے اور نفس کی مان مان کے تھی تو یہاں تک پہنچیں خرابہ اسی لئے ہوا ہے تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اسی لئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اپنے جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چل سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی